پنجاب کانگریس کے او بی سی ویدھائکوں کی نظر نفجوت سنگھ سدھو کے اسطیفے سے کھالی ہوئی منطری کی کرسی پر لگی ہے ابھی تک مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کی کیبنٹ میں ایک بھی او بی سی منطری نہیں ہے آدھا درجن انیہ ویدھائک بھی منطری پد پانے کے گمبیر پریاس کر رہے ہیں نفجوت سدھو نے امرسر کے ساتھ پٹیالہ جلے کی راجنیتی میں دخل دینے کی گھوشنا کر دی ہے منطری کی کرسی کو لے کر کانگریس ویدھائکوں میں شروع ہوئی کیچتن پنجاب میں آپریشن کامل کی بھونکر تیار کر سکتی ہے دوستو آج ہم پنجاب کی راجنیتی سے جڑے ان سبی مددوں پر بات کریں گے پھر پہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چلو اب شروع کرتے ہیں پنجاب کیبنٹ میں مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ سمیت کل 18 منطری ہیں اس سمیہ کانگریس کے 11 ویدھائک OBC ورق سے ہیں لیکن کسی کو بھی منطری پرشد میں جگہ نہیں ملی ہے اجادی کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب پنجاب منطری پرشد میں کوئی بھی OBC منطری نہیں ہے اس سے پہلے 2012 سے 2017 تک پرکاس سنگھ بادل کے منطری منڈل میں بھی کوئی OBC منطری نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اقالی بھاجپا گٹ بندن کے پاس کوئی OBC ویدھائک ہی نہیں تھا لیکن کانگریس کے پاس OBC ورق کے 11 ویدھائک ہیں ان میں ہر دیال کمبوس، سنگت سنگھ، گلجیان، مدنلال، درشنلال، رجنیش، سنجے تلوار، رجندر سنگھ، سرچیر، دھیمان، ہر جوت کامل، انگت سینی اور عمر جیس سندوہ شامل ہیں پنجاب میں OBC ورق کے مداتہ 25% ہے OBC ورق کے لوگ گریب اور منت پجدوری کرنے والے ہوتے ہیں پنجاب کے مالوہ اور دعابہ علاقے سے سمدھ رکھ لے والے ان ویدھائکوں کا کہنے کی اگر ان میں سے کسی کو منتری منڈل میں جگہ نہیں ملی تو OBC ورق کانگریس سے دور ہو سکتا ہے OBC ویدھائکوں کے علاوہ کانگریس کے آدھا درجن انہے ویدھائک بھی نوجود صدو کے ارتیفے سے خالی ہوئی جگہ کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں کپور تھلا کے ویدھائک رانا گرجیت سنگھ امرسر ویشٹ سے ویدھائک راج کمار ویرکا لدھیانہ سے ویدھائک رکیش پانڈے اور گدروہ سے ویدھائک امریندر سنگھ راجہ وڈنگ کا نام پر مکھ ہے رانا گرجیت کو ایک سکیم میں آنے کے بعد اشتیفہ دینا پڑا تھا اب رانا گرجیت کو کلین چٹ مل چکی ہے پتہ چلا ہے کہ رانا گرجیت سنگھ منتری منڈل میں دوبارہ جگہ پانے کے لیے دلی دروار کے چکر لگا رہے ہیں کیپٹن امریندر سنگھ بھی رانا گرجیت سے ہمدردی رکھتے ہیں لیکن جلال آباد اور فگوارہ اپ چناف سے پہلے کیپٹن امریندر سنگھ دورہ منتری منڈل میں وشتار کی سنبھاونا کم ہی ہے ادھر نوجود صدو نے اپنے سمرتکوں سے ملاقات شروع کر دی ہے منگلوار کو نوجود صدو نے امرسر کی خولی سٹی میں ست اپنی کوٹھی میں اپنے سمرتکوں سے ملاقات کی نوجود صدو کی اس بیٹھک میں امرسر کے کچھ پارشد بھی شامل تھے میڈیا کو اس بیٹھک سے دور رکھا گیا تھا جانکاری ملی ہے کہ نوجود صدو سمرتک پارشدوں نے استیفے دینے کی پیشکس کی تھی لیکن نوجود صدو نے ان کو عیشہ کرنے سے منع کر دیا پتا چلا ہے کہ نوجود صدو نے کہا کہ وہ کانگرس میں ہیں اور کانگرس میں ہی رہیں گے نوجود صدو نے اپنے سمرتکوں کو ووٹروں کے بیچ جانے اور اپنے علاقے کی سمسیوں کی سوچی بنانے کے نردیس دیے ہیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ نوجود صدو نے پٹیالا جلے کی راجنیتی میں دخل دینے کا فیصلہ لیا ہے مکہ منتری امرندر سنگھ اور لوکل بارڈج منتری برم مہندرہ پٹیالا جلے سے ہی آتے ہیں نوجود صدو مول روپ سے پٹیالا سے ہی سبند رکھتے ہیں نوجود صدو نے پٹیالا میں بھی گھر بنا کر اس علاقے کے مدداتوں سے سیدھے سمپرک کا فیصلہ لیا ہے کرناٹک میں آپریشن کامل کی سفلتہ کے بعد بی جے پی کے حوصلے بلند ہیں ویدھان صباح میں بی جے پی کے تین ویدھائک تھے لوک صباح چناف جیتنے کے بعد فکواڑا سے بی جے پی ویدھائک سوم پرکاش کی سیٹ کھالی ہو گئی ہے بہت سے جانکاروں کا ماننا ہے کہ دو ویدھائکوں کے دم پر پنجاب میں بی جے پی اپریشن کامل کو انجام نہیں دے سکتی لیکن بہت سے لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ کانگریس کی فوٹ اور منطری پت کی لڑائی کے چلتے پنجاب کی دھرتی پر مدہ پردیش اور راجستان سے پہلے کامل کلنے کے اثار بن رہے ہیں دوستو پنجاب میں اپریشن کامل کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد